السلام علیکم درستان میں ہنگالی آمد آج میں آپ کو عمل دے رہی ہے اس ایک نقص سے آپ تین کام لے سکتی ہے تین الگ الگ کام کسی کا جدائی کروانا ہے منگنی توڑنا ہے تراک کروانا ہے تڑائی جگڑا کروانا ہے تولکوں کا الگ کرنا ہے دل میں نفت پیدا کرنا ہے اس کے لئے آپ احتمال کر سکتی ہے کسی کو اپنا کابو میں کرنا ہے محفت پیدا کرنا ہے کسی کو اپنی محفت میں بے قرار کرنا ہے بیوی کو واپس لانا ہے اس طرح کا محفت کا معاملات کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتی ہے اور دو خاندانوں میں اگر جگڑا ہوئی بھی ہے یا دو لوگوں میں جگڑا ہوئی بھی ہے ان میں صلح کروانا کے لئے ان کا دوستی وغیرہ کروانا کے لئے بھی آپ اس عمل کو کر سکتی ہے ترکیب اس کا بہت آسان سا یہ ایک ہی نقوش ہے اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوگی تینوں عمل کا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہے پہلے میں آپ کو عمل بتا رہی ہے کہ اگر دو لوگوں میں جگڑا ہوئی بھی ہے یا دو خاندانوں میں جگڑا ہوئی بھی ہے اس جگڑا کو ختم کرنے کے لئے اگر ایسا کچھ معاملات ہوئی بھی ہے دو لوگوں میں دوستی کروانا چاہتی ہے آپ تو ایک سفید کاغذ لے لو اس کے پر یہ پورا نقوش جیسا میں بنائیے بلکل ایسی بنانا شروع چاندے بنانا یعنی چاند کا ایک سو چودہ تارک کا درمیان ہفتہ یا منگل کا دن چھوڑ کے بنانا لوں ٹھیک ہے پیر کو بنانا لوں بودھ کو بناو جمعی راج جمعہ بناو اتوار کو بناو اکتہ اور منگل کا دن نہیں بنانا اچھا ایس کا طرف مو کر گیا بنا لینا ان میں سے کسی بھی دن چاند ہے ایک سے چودہ تارک کا درمیان اور صبح کا وقت صبح سورج نکلنے کے بعد لالپین سے بنا لو اگر افران سے بنا سکتے بھی بہت اچھا بات ہے ٹھیک ہے بنانے کے بعد یہ ایک ہی کاغذ کپر دونا کچھ بنی ہوگی ٹھیک ہے یہ نکس بنانے کے بعد آپ نیچے جس جس کا آپ کا دوستی کروانا یہ جگڑا خدم کروانا ان دونوں لوگوں کا یا دونوں خاندانوں کا نام لکھ لو مرد کے لئے بین کر سمال ہوتی ہے عورت کے لئے بین کر سمال ہوتی ہے ماں کا نام نہیں معلوم تو پھر آوالک جاتی ہے یہ نام اس کے اندر آپ لکھ سکتی ہے مسلم غیر مسلم سا بھی سمالکو کر سکتی ہے ٹھیک ہے نکس بننے کے واجہ آپ یہ نکس تیار ہو جہا اور آپ پھر پہلے throat پلاسٹک میں لپیٹنے کے بعد ٹھیک ہے پلاسٹک میں لپیٹنے کے بعد اس کو کسی کچھی ہل دی ہوتی ہے کچھی ہل دی برزارتambl وہ نکس کے ساتھ باندھو ہل دی اس نکس کے ساتھ باندھو باندھنے کے بعد اس کو کسی ڈنڈا پر باندھو کسی ڈنڈا وغیرہ باندھ کے اور اس کو دریائے کے کنارے وہ ڈنڈا کو کڑا کر دیں یعنی ڈنڈا کے اندر یہ نکوٹ لٹکتی رہے دو لوگوں کے جگڑا ختم کرنے کے لیے میں بتائیے نیکس لکھنے کے بعد اندر نام لکھنا نام لکھنے کے بعد اس کو پلاسٹی کو لپیٹنا پھر اس کے ساتھ حلدی لگا کر کے کچھ حلدی اس کے ساتھ باندھ دینا جیسے بھی مردی آپ اسے باندھ سکتے ہیں کس کپڑا کے اندر حلدی رکھ کر کے اس کو باندھو محبوب کو کابو کرنا چاہتی ہے محبوب کو کابو کرنا چاہتی ہے محبوب کے واسطے آپ کو چار نقش لکھو چار نقش لکھو اور چار نقش کے اندر اپنا اور محبوب کو نام لکھ دو فلا بن فلا فلا بنت فلا میں پیچھے پتائی کہ مرد کے لیے بن کا استعمال ہوتی ہے عورت کے لیے بن کا استعمال کی جاتی ہے یعنی فلا بن فلا کو فلا بنت فلا کی محبت میں اگرافتار کر دو یا پھر فلا بن فلا فلا بنت فلا کی محبت میں اگرافتار ہو جائے اس طرح سے آپ اپنا مقصد نیچے لکھ لو کسی بھی زوان کے اندر لکھ سکتی ہے کوئی مشکل کا بات نہیں ہے جو آپ کا آسان لگے طریقہ کر بلکل بیسے ہی رہے گی شروع چاند کے اندر چاند کا ایک تو چودہ تاریخ کا درمیان ایک سفید کاغذ کر بنانا لیکن چار بنے گی چار بنے گی نام وغیرہ لکھنے کے بعد آپ چار ہوگا الگ الگ پلاسٹک ستیلی کے اندر لپیٹ لو اسے نقش آپ کا خراب بھی ہوگی پھر ایک کو آپ شمچان میں گھاڑ دو ایک کو دھو قبروں کا درمیان گھاڑ دو ایک کو اپنا محبوب کا راستہ میں گھاڑ دو یعنی جہاں سے آپ کا محبوب آتا جاتی ہے اور ایک کو محبوب کا گھر کے پاس کسی جگہ پہ آپ دفن کر سکتی ہے اب کچھ لوگوں کو مشکلی آئے گی کہ شمچان نہیں ہے تو اگر شمچان نہیں ہے تو پھر یہ کرنا کہ ایک نقش تو آپ راستے میں گھاڑ دیئے گھر کا پاس گھاڑ دیئے آپ کو پس دو نقش بچینا تو دو نقش کو آپ دو قبر میں گھاڑ دو یعنی دو قبریں دونوں آپس میں ساتھ ساتھ ہو ایک ادھر والا قبر میں گھاڑ دو ایک ادھر والا قبر میں گھاڑ دو ایسا کر لینا آپ اس کے بعد میں آپ کو جدائی کا طریقہ میں بتا دیتی ہے اچھا محبت کے لیے جو آپ لکھئے گی وہ ویسے ہی لال کلم سے لکھ لو یا زافران مل لیا تو بھی بہت اچھا بات ہے ٹھیک ہے اداوت کے لیے دو لوگوں میں جگڑا کرانی یا منگری توڑنا یا طلاق کروانی یا لڑا جگڑا کروانی کوئی بھی اس طرح کا تخلیف کاری کا کسی طرح کا کوئی کام کرنا چاہتی ہے ایسا لوگوں کے لیے بیمار ڈالنے کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتی ہے بیمار ڈالنے کے لیے بھی اگر آپ چاہے تو پھر آپ اس کو کر سکتی ہے اس کا بھی میں ترقیب میں آپ کو بتا دیتی ہے اس طرح کا کسی بھی خراف کام کے لیے آپ دو نقوش لکھنا کالا سیاہی سے ٹھیک ہے کالا سیاہی سے لکھنا زوال ماہ یعنی چاند کا پندرہ سے ٹوئنٹی نائن یا تھاٹی ٹھیک ہے ان تیش تیش تارے اس درمیان میں آپ کر سکتے ہیں کسی ہفتہ یا منگل کا دن کرنا تو زوال ماہ میں ہفتہ یا منگل کا دن آپ اس کو بنا لو شاند کا پندرہ سے تیش تارے کا درمیان کسی بھی ہفتہ یا منگل کا دن سفید کاغذ پر کالا پہن سے بنانا ٹھیک ہے کالا سیاہی سے کسی بھی کالا کلم وغیرہ کوئی آپ یوز کر سکتی ہے دو عدد نقوش دو عدد کاغذ کاغذ پر آپ بنا لو بنانے کے بعد دونوں نقوش کو پر ان لوگوں کا نام لکھو یا اس کا نام لکھو اگر آپ بیمار کرنا چاہتی تو پھر اس کا نام لکھ جائے گی اور اگر دو لوگوں میں جگڑا کرانی ہے تو پھر دو لوگوں کا نام لکھ جائے گی فلا بن فلا کا جگڑا ہو جائے فلا بن فلا سے یا اس طرح سے آپ مقصد اپنا بول سکتی ہے ایک کا نام لکھو اپنا مقصد لکھو اور دوسرا کا نام لکھو کسی بھی زبان کے اندر آپ لیٹ سکتی ہے اس کا بعد دو نقوش آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے اب آپ سوئی لے لو سوئی پن ہوتی نا پن کوئی سا بھی پن لے لو اور نقوش کے درمیان میڈل یعنی جو پن ہے اس کو چھبو دو دونوں میں آر پار گر دو ایک دو نقشے دونوں کے اندر ایک ایک پن آپ چھبو دو اس کے بعد آپ اس کو دونوں نقوش کو آپ لپیڈ لو لپیڈ کے تیاری میں لپیڈ لو اور اسی طرح سے حلدی کا ساتھ جو ہے آپ اس کو مان لینا ٹھیک ہے حلدی کا ساتھ بان لینا دونوں نقوش کو لپیٹنے کے بعد آپس میں ملا لینا ٹھیک ہے یعنی ایک نقش کے اندر آپ پن چھبویا دوسرا کے اندر پن چھبویا ان دونوں کے آپس میں ایک دوسرا سے ملا دینا پرنٹ سائٹ دونوں کے آپس میں ایک دوسرا کے ساتھ ملا دینا ملانے کے بعد اس کو اپنا پیٹ لینا پلاسٹک کے اندر اس کے بعد اس کو حلدی کے ساتھ باننا حلدی کے ساتھ باندھ کر اس کو کسی کالا کپڑا کے اندر باندھ کے کسی بھی ٹری کے اندر لٹکا دینا اور اوچھی یہ کرنا کہ ٹری اگر کانٹے دار کوئی ٹری مل لائنا کانٹے دار ٹری یعنی کہ درخ لوگ پھر بعد میں پوچھے ٹری بولی درخ بائی درخ کیونکہ درخ پیڑ ہوتی ہے تو کسی بھی آپ کانٹے دار درخ کے اوپر لٹکا دو کانٹے دار درخ بہت سارا ہوتی ہے بیری کے درخ میں نہیں لٹکانا بائی بیری کے درخ میں نہیں لٹکانا بیری کے درخ کے معاملات دوسرا ہوتی یہ دوسرا جو جنگلی ٹری وغرہ ہوتی ہے جس کا اندر کانٹا وغرہ نکلی ہوتی ہے اس کا کہہ کیتی ہے بڑ وغرہ 2024 کانٹے دار کسی wykon بھی حلدی کانٹے دار spider اگر نہ ملے تو پھر مجبوری ہے پھر آپ کسی ایسا درخت میں لٹکانا جس میں پھل نہ لگ گئی ہو ٹھیک ہے بیغر پھل والا کوئی درخت تو اس کے براب لٹکا سکتی ہے یہ ایک مکمل ترقیب ہے اس ناکوش کو استعمال کرنے کا ایک ہی ناکوش سے آپ بہت سارا کام لے سکتی ہے محبت کا بیمار کرنے کا دعوت کا کابو کرنے کا جو آپ چاہے اپنا مقصد استعمال کرتے ہیں توڑا سا عقل کا ضرورت ہوتی ہے بس اور کچھ بھی توڑا سا عقل استعمال کرنے کا ضرورت ہوتی ہے اپنا مقصد اس کے اندر لکھو اور اس کو آپ استعمال کرو یقین کے ساتھ کرے گی کام لازمی ہوگی ٹھیک ہے آپ میرا ویڈیو کو لائک کرو اپنا دوسروں کے ساتھ شیئر کرو آپ سب کو یہ عمل کرنے کا اجازت ہے اسلام علیکم